نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ ہیدری، برطانیہ کے شہر سٹوک آن ٹرنٹ کے لارڈ میر کانسلر ماجد خان کی طرف سے پاکستان پیوز پارٹی کے سینیٹر جانگیر بدر، وزیر اعظم آزاد کشمیر چودری عبد المجید اور سینئر وزیر چودری محمد یحسین کے عزاز میں عشائیہ کی تقریب منعقت کی تقریب میں کثیر تعداد میں سیاسی سماجی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سینیٹر جانگیر بدر نے کہا کہ خطے میں گربت کی وجہ بھارت ہے آپ دیکھیں ایڈیا میں کتری گربت ہے پاکستان میں بھی کتری گربت ہے یہ غربت کا ذمہ دار پاکستان ہے پاکستان نے کشمیر کو اپنے قبضہ میں رکھنے کے لیے ہتھیاروں کی دور رگائی ہوئی ہے یہاں پہ ساؤت ایشیا کی اپنی کرنکشی ہونی چاہیے ساؤت ایشیا کی اپنی اسمجی ہونی چاہیے ساؤت ایشیا کی اپنی ٹریڈ روٹ سونے چاہیے اور جس طرح یورو ورڈ ہے جس طرح ساؤت ایشیا ورڈ اگر من جائے تو دنیا کی سب سے زیادہ آبادی تو دنیا کے اس حصے میں لیتی ہے وزیراعظم آزاد کشمیر چودری عبدالبچیز نے کہا اس وقت کی وزیراعظم اندرہ داندی صاحب آتی تو جب پتر صاحب نے مذاکرات کی گئے تو پتر صاحب نے سب سے پہلے کشمیر کی بات کی اندرہ داندی نے کہا کشمیر ہمارا تکوٹ رہاں گیا شہی زنطاری بٹر نے کہا میں یہ نہیں مانتا کشمیر کی اپنی تحضیر ہے اپنی تحریک ہے آپ کا جگرام کیا ہے کشمیر کشمیریوں کا ہے تقریب سے سینر وزیر چودری محمد جاسین اور دیگر نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں کو حق خدرادیت دیے بغیر جنوبی ایشیا میں امن قیم نہیں ہو سکتا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ برطانیہ میں سکوٹش سکوٹڈینڈ میں اکثریت نے یہ فیصلہ دیا کہ ہم برطانیہ کے ساتھ یونائٹیٹ کنگنم کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو بھی عوش کے نافر لینے چاہیے اور کشمیری عوام کو جو ہے وہ اس تصواب رائے کا حق دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی نیسپنی کا فیصلہ کر سکے مزیر امزم آزاد کشمیر نے کہا کہ اگلے تین سال تاریخ ازادی کشمیر کے لیے اہم سال ہیں انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں امن ممکن نہیں ارشادر چال ایوائی نیوز سٹو کانٹرینٹ